شرفہ کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ کہ اللہ صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا فرمائیں گے اور کہ اللہ کے بعد جناب چوڑی ایجاد سانگی عبیلی صاحب اور ان کے بعد شیر ببر شیر جناب کرام اطلاع سانگی عبیلی صاحب اور ان کے بعد نحیر جگ صاحب لیٹھ رہے ہوئے ہیں اور پاندیاں گنام اطلاع پر پیار افغیرہ انہیں بیری غلصوں مجھے اللہ اطلاع سانگی عبیلی صاحب اللہ اطلاع سانگی عبیلی صاحب ایک لفظ کہنا ہوں ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے صرف دعوتوں غیر ہے پہلے جو اللہ سننے ہیں سمجھنا ہے پہلے پیشاں کو اللہ لے آلے کیبلا آپ کے سامنے ایک لفظ ہے صرف ایک لفظ ہے یہ دیکھا جو میں کنے چلا منٹے کے لانے ہیں ایک منٹ لانے ہیں یہ نہ کسی طالب علم کی ذاتری ہے نہ کسی بہت بڑے مولا صاحب کی علامہ صاحب کی یہ آپ کے چھڑے مولا کا خطاب ہے ولایت میں مناہا ہے ایک چیز پوچھتا ہے مولا آپ بتائیں جنابِ مریم اور آپ کی دادی زہرہ میں فرق کیا ہے کس سے پوچھ رہے ہیں چھڑے مولا سے جنابِ مریم اور آپ کی جدہ جنابِ صدیقہ طاہرہ میں فرق کیا ہے سرکار سمجھتا ہے تجھے وہ قرآن کی آیت تو یاد ہوگی نا جب حضرت مریم عیسیٰ کو لے کے بڑھتی تھی تو لوگوں نے کہا تا کہاں سے آیا بچہ جب شوہر نہیں ہے سورہ مریم میں ارشان ہوا عیسیٰ بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو جان نہیں آپ کو جان نہیں مبارک رہی نا محمد تو اوہم سانی بسلات وزرات مادم تو بھکواستان کرو میری اممہ تاہرہ ہے میری اممہ پاکیزہ ہے جو مولا میں کہہ رہا ہوں میں نہیں آنکھا کھڑے ہو جو دلتے چوٹا ہی تو بول جائے ضرور پاک سادق فرماتے ہیں جس کے ایک کلمے سے جس معصوم کے ایک کلمے سے مریم کی تحارت ثابت ہو جس معصوم ایک معصوم کی قواہی سے جس پاک بیمی کی تحارت ثابت ہو قرآن کہتا ہے اسے مریم کہتے ہیں اور جو بارہ اماموں کی تحارت کی زامن ہو اسے زہارہ کہتا ہے احسن کے جامعہ مولا تیری ترہاں سے کہاں آخری بھائی تک چلدی سنا چلدی 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 بیانتے ہیں آج بار بار اکھنا نہیں چلدی مکمل کر لہوں بینایت احلی کے نشن میں کیونکہ کبھلا آپ کو بینایت ہی سنائیں گے بینایت کے بلا ہمارا کوئی گزارہ نہیں ہے کسی توجہ جاتا ہوں آخری بھائی تک آخری بھائی تک توجہ اچھا وہ کہتا مولا ایک فٹا فٹا فرق کو ادس دے ہو سرکار مائد دوسرا فرق یہ ہے کہ فرشتے جس سے بولے اسے مریوں کہتے ہیں اللہ جس سے بولے اسے زہادہ ہیں سننے آلی سننے آلی چوک کرتے ہیں گناہیت پہ نا گناہیت پہ اے علیہ ونہ علیہ ورنہ کا فائدہ کیا ہے شہر چکو وہ انجھا مولا تسا اکھی ہے آپ کی دادی سے اللہ بولتا ہے تو میں منجم نا مجھے مولا دلیل کیا ہے سرکار دلیل کیا ہے بھائیتا ہے ہم چھوڑا بات میں نا دلیل کیا ہے سرکار مائد تو بھنا اے تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے مولا فرماتے ہیں اگر تو اس کی شادی کرے نکاح کس نے پڑھوائے گا کہا مولا آپ سے چونکہ آپ وقت کے مصطفیٰ ہیں بولتا ہوا قرآن ہے سرکار مائد پھر جب میں تیری بچی کا نکاح پڑھوں گا تو میں تیری بچی سے بولوں گا نا کہا ہاں مولا مولا جب میری دادی زہرہ کا نکاح اللہ نے پڑھا تھا اجازت ماملے کے لئے اے تیرے گووں کو آئے تیرے گا اللہ نے کہا تھا فاطمہ میں تیری شاہدی اس سے کر رہا ہوں جو کسی بندے کے گھر نہیں آیا کیا بات ابنیوں سمجھ آتی ہے علیہ الرحمن اللہ کا مقام کیا ہے سننا پھوری رات میں شاہ اتر جائے راضی نے مردیا کیوں ہے کچھا مانگ حفظ مہر کیا ہے کیونکہ آج مونڈے آنا میں آپ اللہ آماؤں مانگ حفظ مہر کیا ہے پاک بیبینیٹس کی فالک بابا سیدہ نمبیہ میں سیدہ کننیسا اور کیسے شادی کر رہا ہے وہ سیدہ نمبیہ اور جو تو موتی ادا کرے گا وہ سیدہ شبابی آنال جنہ جب کائنات کی ساری سرداریہ میری گوڑ میں ہیں اور کیا مانگوں عبادہ زہرہ جن کا تنگرہ تو نے کیا وہ میری ادا تھی آج حد کل باہر ہے جو مانگ ملے گا پاک بیبینیٹس کی فالک بابا سیدہ نمبیہ جو علی علی اللہ پڑے اس میں جہنم حرام آئے مقیلہ بنائیت علی شیر ابن شیر علامہ ابن علامہ ابن علامہ ہمارے مہترم اہمان جناب علامہ عزر عباس حدیر صاحب ایک ایسا نعرہ لگا ہے کہ وہ سمجھے کے بعد یہاں بنائیت سننے کے مورد میں ہیں مجھے نعرہ بھائیت علی بھائیت علی دعا جہور امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام اوزو باللہ سمجھے لعلی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم الحمدللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فادر دبات ہوئے لہ کعب کوسائن واکرم ناب بلائیت وسیع اللہ شمس ومرتائن وصلہ ان لکبلتائن بجاہ بسیفائن ورمحائن وشرف ناب حب زہرائن اللہ تیف ذلت لانساء لآلوین بجاہ لنا من الباقین آلا مضاب حسین والغسین بتیسات من زریت الغسین اللہ دین منبق آلا مضاب امر جح حسنا تہو عمال سکل آئین وغم آئمت المشرک آن باغ دات المغرب آئین صلوات اللہ علیہ ماد مطلون نی رائن اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطال فی کتاب المجید وفرقان الحمید وہو اسدخ القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیز ربا انکم رج ساہل البیت ویطاہ لکم تطہیر حضرات اگرام سادات وممنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد اپنی طرف ہوں تمام مسلمانان مومنان خصوصا سیدان اس مہینے میں معصومین علیہ صلوات و السلام جی نزول دی مبارک بات پیش معصومین دی آمد پوری کائنات خوش سوائے شتان دی مبارک یہ پارے سورہ احضار دی مشہور آیت تطہیر دی تلاوت کیتی ہے جیدہ ترجمہ ماں سوائز کے کہ نہیں اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل بیت رسول اللہ تم سے ہر قسم کے رسک کو پلیتی کو ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق ہے اسی مومن پریشان نہ ہو یا کرو اسی ماتم کرنے اسی زنجیر زنی کرنے اسی علیم وریولہ پڑھنے اسی پاک اندے جشن بنانے اسی پاک دا ذکر کرنے بھلانا نہیں کردہ بھلانا نہیں کردہ جیدو قرآن وے چلا دا وعد پریت نے رہنے دور ہے اسی شیعہ اہد بیت ذکر کرنے پانچ دن پاک مسلمان پاک آج دیتے نہیں تیرمدی شریف سیاسی تیرمدی جید نمبر دی پانچ سوا چار سو پینت آلی ورگ دا سجا پاس سجن کتاب گیران دی تحقیق کری یون ملی لپن آلیا دی سیاب اکرام نے پچیا مطاب جب اطلق نبو یار سلہ دا سو تسو 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 نبی بنے سونے مکی تم مٹمد نے رشاد فرمایا با آدم بین روح جسد مصطفی فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا حضور نے نہیں فرمایا حضور نے نہیں فرمایا کہ او دو میرا وجود ہے جسی آدم روح تے جسم درمیان نہیں فرمایا او دو میں نبی سن اللہ جان سعودہ تو انہوں بتا بنا قدرہ کھان سون مکی تم مدنی دائر شاد انہ و علی نور واحد مصطفی فرمایا میرا میرے ویر علی دا نور ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علی اسلام مطلب فرمایا حضرت آدم لی پہشان نور رکھے قصہ مزال نور جز آئین جز انہ نبی پاک گھر بایا میرے دادی عبدال مطلب علی علی دا نور ہے کئی اگو اللہ پاک نے اسے نور دے دو حصے کار دی تیک نور دا حصہ حضرت عبدال علی اسلام دی پیشان چلا گیا جڑا محمد رسول اللہ بن کے زائر رویا دوسرا نور دا حصہ مطلب شروع کی تا اتو مد تو جو ہے آیا شیعہ سنی بھائیو سیدو مومنو حضرت آدم علی اسلام تو پہلے مصطفات مرتضاد نور حصی یا کوئی ہور بھی حصی حصی محمد تیا کہ ہور حصی 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 فرین امیدان ویج ثابت کرنا بار وی آقا دی رہو پاک نے حضرت آدم علی اسلام خلق فر بھائیو حضرت آدم جنت سیر پہ کار دی سنی حضرت آدم علی اسلام جنت مقام کے پہ حضرت آدم کنہ تے تصویر آواز آئی حضرت آدم نے خالق دی بارگا چرد کیتا خلق تا آدم نے تین کب لئی یاللہ میرے مٹی نڈ بنائی فقال اللہ غلال فرمایا آدم تیرے تو پہ میں مٹی نڈ کس نہیں بنایا حضرت آدم نے خالق دی بارگا چرد کیتا یاللہ جن میرے مخلوق بنائی نہیں فمان حال لائر خمس اللہ جن آرا ہم یاللہ جن میرے تو پہ مخلوق بنائی نہیں اے پانچ کون آر خالق فربائے شکت اللہ خمس آسمائی من آسمائی اللہ فربائے آدم میں اپنے نامات جدا کر پنجا دن آب بڑھائے اللہ محمود میں محمود و حضر محمد صلی اللہ علیہ و آسمائی پنجا درمیان جڑی ہستی محمد مصطفی اللہ آلہ میں آلہ آلہ حضر فاطمت ظہرہ سلام آلہ اللہ فرمایا محمود حسن میں قریم حسن پنجا ہستی حسن شیعہ سنی بھائی گا لگے جڑی یاد رکھن والی عواض قدرت ہوں دی اللہ محمود ما خلق تو کالا فرمایا آدم اگر نہ پنجان خلق کر نہ میرا مقصد نہ ہوں دا کہنا بھائی کسی نہ ہوں دے جدو اللہ پاک نے حضرت آدم علی سلام پنجا دی نام دی تعلیم دی تی جبریل پور کھڑے سنو نا کیا فاب ہا اُڑائ تو سل آدم اینا پنجان دی نا یاد کر لائے او خیٹ ام کام آم اے زنب جدو پنجان تو بغیر سارے اندھ پیو دا گزارا نے ایک در نلائے کا پتر کے زباب دی موڑی باب باب کھڑا میمبر تے قرآن و حدیث میرے سامنے مسلمان آگر قرآن و حدیث وچھوں حضرت آدم علی اسلام کو پہلے پنجا دا نور ثابت نہ کرا حضرت دا پتر نہ ہو اگر پانج بارہ چودہ شیعہ سنی بھائیو سعیدو نوم پانج بارہ چودہ اگر اللہ دے نور دا حصہ نہ ہندے تے چھے میں امام نے تصویر تے چھپے شیر نو کمیں آگ دی تا کون آسا دا زندہ شیر ہو جا منصور دوان کی زندہ چھے میں امام دے دا امام دا مزا قرآن واس امام دا مزا قرآن واس انہ کوئی جادو گر ستے سم جو چھے میں امام منصور دیوان کی دربار میں چھے دا کھل ہو جادو گر جادو منطر شروع کر دی جلال میں چایا حیدر قرار دا پتان تصویر تے چھپے شیر موا کیا کون آس دان زندہ شیر ہو جا تصویر بھی جو زندہ شیر بار آگیا جادو گر کھا گیا منصور دیوان کی ہو بے ہو ہو ش تو دیر تو بعد انہوں ہو ش آئی حاکم وقت آئی تو امام بھی سچا میرے جادو گر دے واپس کار اچھے میں امام نے رشاعت فرمایا جی تو موسیٰ علی اسلام دربار فیراؤن آج گئے سان فیراؤن دے جادو گرام ساپ سپنیا چھڑیا سان اسلام دے مقابل ساپ سپنیا میں سلوان دو بڑے سپنیا میں ہون گئے موسیٰ اسلام نے ڈنڈا تھلے رکھ بڑا ازدہا بانگیا ساپ بھی کھا گیا تھے میرے چھہمے امام رشاعت فرمایا جی موسیٰ اسلام دے ازدہا نے ساپ سپنیا واپس کر دیتی موسیٰ دے ساپ سپنیا واپس کھر شاید جادو گرمہ بھی واپس کھر شاید مولا دکھا کے شیعہ سنی پھائیو سید مومن توڑ میرا چھہمے امام منصور دیوان کی دربار بھی چھو باہر لکھ لیں ایک بندہ دوڑ کے پیچھے گیا تھے اب آدھا دامن پھڑ کے کہیں مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کون کہتا ہے یا بھی کون کہتا سور یاسی اللہ جب کسی چیز کا رادہ کہتا کون ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے تے تُزا تصویر تے چھپے شیر ہوا کہ کون آسادن زندہ شیر ہو جا ہو گیا آدھا بھی کون کہتا ہے آدھا اور آپ میں فرق کیا ہے ات آدھا نام پرواز در ملکوت پرواز در ملکوت پہلی جلد صفح چوی ورکدہ سجا پاسا چوتھی ستر آیت اللہ خمینی نے روایت لکھی پچھ نال نیا کیا مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کون کہتا ہے اللہ اور آپ میں فرق کیا ہے میرے صادق امام ارشاد فرما دینے اللہ نام اللہ حلاط ہوا فی ها نا نو نا نا فی ہوا اللہ نا اللہ نا ہوا ہوا بن نا نا ہوا اس کے بوجود بھو ہے ہم ہم ہے حصول کافی سوا تین سو ناسی بچ معصوم فرما خالق نام نور عدم تہی اللہ پاک نے اپنے نور تو جدا کر کے ساڑھے نور بنائے اگال کرو زیدو مومنو نور پیدا ہون دیکھ نادل سوال کی تا مولا ساگ تُس ہی کہیں دیو اللہ نے نور تو جدا کر کے اہل بیاد نور بنائے اللہ کاٹنا گیا تو ہی سمجھ چنی سی ہون جب فرمان معصوم نہ ہوں تا میرا آت الانوال سوا نبی چھ پیچ سوا نبی چھ پیچ معصوم فرمائے کاش شوائے شمس منہ شمس اللہ پاک نے اپنے نور کو ساڑھے نور میں جدا کی تنجم سورج کو دیا شوام جدا ہوں دیا آت سورج چڑھے آو بینا تو شوام مہین تیا ہوں دیا بھائی جات لاکر صاحب فبلہ انہ شوام سورج بھی نہیں کہہ سورج تو جدا بھی نہیں کہہ اہل سنتی کتب دے مطابق شیعہ حدیث دے مطابق ثابت کیتا ہے کہ محمد وآل محمد نور حضرت آدم علی السلام تو ہی پہلے سے آب حال نوار میرے کتاب حات وی چے حال محمد حلام باکر مجل سیدھی یار ملال ملائے دے حضرت امام حسن عسکری معصوم رشاد فرمایا معصوم فرمایا ہم اہل بیت ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ہوتے ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ہوتے ہم اللہ کا نور سلوات بڑھ بڑھ لہذا ساڑھ زاکرین جی دو ممبر کے پڑھ بارہ چودہ نازل ان دن کہ غلط نہیں پڑھ دے بلکو ٹھیک پڑھ دے کیونکہ معصوم فرمایا کہ اسی معصوم مام یا پیٹا چھ نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ نزول ہوں گے قرآن دیا دو آیت ہم بھی پڑھ دیں نو بلکو اللہ قرآن نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر خاص نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نادل فرمائے سورہ عراف دیا ترمبر ایک سو ست منجا بسم اللہ آخر و احمد الرحیم اللہ قرآن نے فرمایا مومنون جڑے مستفادی پیروی نہیں کر دے بلکہ اس کے ساتھ اس خاص نور کی پیروی کرتے ہیں جس کو ہم نے نادل فرمائے تفسیرِ صافیت محسون فرمایا جڑا نادل نور ہویا وہ ساڑا ہے بیدہ نور نازل دا لفظ قرآن ویچ نازل دا لفظ مستفاد فرمان ویچ چھٹے لال ولایتے حضرت امام جعفرِ صادق علیہ السلام میں کوئر شاہ لے ہو دلائلی نکل کرنے چھٹے لال ولایتے بحار النوار جلد نمبر سو صفحہ تین سوڑ تاری ورکے دے سجے پاسچ سعیدن مومن تشریف حرباؤ تو اڑے میرے چھہمے امام اپنے بابا دی ذریع تے جاندن نجح فرش رف تے جا کے سلام کی کاردن السلام علیکہ ایوہن نازل من الیجین میرا بابا علی تجھ پر سلام ہو کیونکہ آپ الیجین سے نازل ہوئے ہیں نازل دا لفظ پاکا ویچ پورے قرآن ویچ کسے معصوم ویچ پدائش دا لفظ نہیں آئے نازل دا لفظ مصطفہ دے فرمان ویچ نازل دا لفظ مولا صادق دے بیان ویچ جڑا کے توبان اوزبالہ ساڑی طرح پیدا اندنے اے نازل نہیں دا ہے اوہ تا طلق نہ قرآن نہ لے نہ مصطفہ دے فرمان نہ لے نہ صادق دے بیان نہ لے اوہ تا طلق ضرف پیمت سلوات پڑے باوان دا لفظ مولا اوہ تا طلق ضرف پیمت نہ لے اوہ تا طلق ضرف پیمت نہ لے اوہ تا طلق ضرف پیمت نہ لے لہذا ساڑے زاکرین جو پاڑھ دیں بیل کو ٹھیک پاڑھ دیں اے معصومین علیم صلی اللہ علیہ وسلم اے نازل ہوں دیں اے بارہ امام تے کجاز ہونا اے تے چھپی ہجری منگل دے دیں مولا علی پاک دی ہے بہلی امال بنین دی گودھوے چے مفادہ مکمل قرآن بغیر جبریل کے نازل ہوئے اوہ اوہ غازی دنیا آتی ہے تیری آس میری آس یا عباس تیری آس میری آس یا عباس تیری آس میری آس یا عباس سعیدو مومنو تسو کراچ علم لائے نے گا دی عباس تھی تو انو پتا عباس نادا مانا کیے لسان العرب کتاب اچھ ابن منذور افریقی لکھ دن عباس اسے شیر نو کہیں دنے جنے کوئی شیر بھی ڈرن یہ عباس نادا مانا سمجھے چاہ گئے ہیں وہ شیر نو کہیں دنے زاکر صاحب جنے کوئی کرامت حدری شیر بھی ڈرن تیرا رجمنو مولا نے کھانے کعب چاہی نے اس وقت تک کھانے کھونیا جب تک مصطفیٰ نے چاہیا نہیں چار شبانو غازی عباس دنیا دی آئے نے اس وقت تک کھانے کھونیا جب تک حسین نے چاہیا نہیں دنیا تے امیر کائنات دی پہلی اگزائے پاک مصطفیٰ اپنی زبان تک سائی ہے غازی عباس دی دنیا تے پہلی اگزائے مولا حسین نے اپنی زبان تک سائی ہے پتہ چلیا جے رسول پاک دے فضائر سمجھنے ہون تے صیرت یلی دا مطالعہ کرنا پہنے تے جے امام حسین دے کمالات سمجھنے ہون تے پھر جشنِ غازی منانا پہنے ہیں جشنِ عباس منانا پہنے ہیں اگلی گھر معرفت دیئے سادات نے شریف فرماؤ میں ماتنیاں دے پیاران دے کھاں سجدانیاں محجودی ہیں چامن والا میں نوکران سادات تھا اور چاند قائد میں ایک صفحے تلکھینے چھ ساتھ وہ سترہ ہیں جشن تو بعد میں جڑا کوئی لانا چاہے کٹی دے کلائے مند دے دینا قائد جڑے سنت لکھینے ہوئی اقیدے نے شیعہ جڑا علیری ولایتہ قائل ہوئے زنیر زنینہ قائل ہوئے کھیاو یہ جڑا سیزادی جن کا گھر سیدنا اللہ حرام سمجھداؤں جڑا حلال سمجھے او دیئے سلوے جفر کے او دینا سلوے جفر کے او دینا سلوے جفر کے جدو کوڑ شاہ آڑے ہو جدو کوڑے میرے غازی عباس لجپان دنیا تیائن سب تو پہلے غازی عباس دی آمد دی مبارک بعد امیر کائناتوں جناب کمبر نے دی دی مولا علیہ السلام فرمایا کمبر تم نے علی کی آنے کی مبارک دی تم نے غازی کی آنے کی مبارک دی تجھ پر جنت واجب اور سفید کپڑے بیچ لپیٹ کے جناب فیضہ سلام علیہ امیر کائنات یہ حتان جیتا ہے غازی عباس میں مولا علیہ فرمایا فیضہ آنت منہ اہل البائد تم ہم اہلِ بیعت میں سے مردان جو جیسے نے غازی عباس دی آمد دی خوش خبری دیتی ہوتے جنت واجب اور کا جیسے نے آمد دی خوش خبری دیتی وہ اہلِ بیعت بھی جو قرار پائے سعیدوں مؤمنوں کائنات بیچ دو معصوم حیثن جیتو دنیا تیائنے معصومین نے انہا دے ہاتھیں چونے ایک آونو محمد دی ماں جیتو یکن شابان دنیا تیتر شریف لے آئین پاک رسول نے ہاتھیں چونے دوسری حسدی غازی عباس مولا علیہ نے ہاتھیں چونے عباس لفظ نو اگر گنتی چلکھے آجائے نا کوڑشان ہے وہ گنتی ویچ لفظ عباس عباس نا دا عدد باندہ ہے ست عباس نا دا عدد کیا ہے؟ ست زمینہ کی نیاں آسمان ہفتے دے دیں مولا حسین رہ بن قطر کی نیاں دیتے ہیں قابض چکر صفاد مرباد درمیان چکر سجد دے دوران زمین تیازہ کتنے لاکھ دیں جنتاں کی نیاں ہیں مبینہ کی تنیاں ہیں سورہ فاتحہ دیا آیتاں کی تنیاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلمانہ کی اندیچ لکھے کی دیکھنے ہیں سات سو چیاسی اللہ تک بھی نہیں پہنسکتا جب تک مرے غازی نو سلام نہ کریں سات عدد پھر بھی پہلے سات سو چیاسی اللہ تک بھی نہیں پہنسکتا سات عدد پھر بھی پہلے سات سو چیاسی اگلا جملہ معرفت آلا ہے استعباد کے جملہ میرے بات گلے ترام تشریف اربان میں برتے ادعباد کے جملہ میں غازی عباس دی شانتا بیان نہیں کر سکتا مسلمانہ اگر امام حسن حسین جمع کر کے لیے تکی لے ہیں حسنین حسنین دا عدد بھی باندے سات یعنی اگر امام حسن حسین جمع کیتا جائے باندے آباس کون آباس کانا مباشرم رشی جاتے قبل ملا دے ہی عربی کتاب آنچے غازی عباس و حسطین جنا دی آمد تو پہلے جنا دی ناظر ہون تو پہلے مصطفیٰ نے فضائر پڑے تو انہوں پتا ہے اسلام دی خاطر مولا عباس نے بازو کلم کرائیں ایک اور بھی ہستی ہیں تاریخ ہوئے تھے جنا بازو کلم کرائیں اسلام دی خاطر مولا عالی دے بھائی ہیں سرکار ابو طالب دے بیٹے ہیں جنابِ جعفرِ تیار حضور فرمایا یہ تیرو مال ملائقہ اللہ پاک نے باغ ماں دے بدلے انہوں دوپار دیتے ہیں جنا دن آلو فرشتین الپرواز کار دے ہیں نبی پاک صاحب الاعلاق نے جنابِ جعفرِ تیار دی او دو عظمت بیان کی تھی جدو جنابِ جعفرِ تیار نے اسلام دی خاطر شہادت دی تھی بادو کرم کرائیں جدی شہادت تو بعد مصطفیٰ فضیلت بیان کرنو انہوں جعفرِ تیار کہیں دینے جدی آمد تو پہلے مصطفیٰ عظمت بیان کرنو غازی عباس کہتے ہیں امام حسن مجتبانو جس نے غصب دیتا ہے غازی عباس اے یاد رکھنا کو ڈشان لیا جیڑا میرے مولا عباس ہوں ماسوم نہ سمجھے وہ دا پیو کوئی نہیں ایک مکسر منو کان لگا جی دا پیو چھتیاں شہرہ سے نہیں لبتا ایک مکسر منو کان لگا اے دیا سے کہیں چودہ ماسوم تے تو کہیں گادوی ماسوم ہے تے پندرہ ماسوم ہو گئر تو میں کہا تو تیاب کہیں ماسوم ہے قوم صلوات بڑا ہوئی تے ماسوم ہے ماسوم ہے قوم خود پندرہ اے جڑے فرق غازی عباس معصوم ہیں شہزادہ قاسم معصوم ہیں شہزادہ علی اکبر معصوم ہیں اور انہوں محمد امام معصوم ہیں چھوٹی بطول معصوم ہیں اے تھوڑا جا فرق ہے کہ جڑے امام ہیں وہ اسمت قبراد فائزن وہ بڑے معصوم ہیں جڑے امام نے یہ چھوٹے معصوم ہیں کیونکہ امام حسن مجتبال غسل دین والی حسنی دانا مولا پاسے معصوم ہیں معصوم ہی تو کمد ہے میرے عباس مولا دا لقب باب الحوائج حاجتوں کے پوری ہونے کا دروہ بیسے ہر معصوم باب الحوائج عربی کتابہ چار باب الحوائج ہیں شہزادہ علی ازگر امام موسیٰ قادم علیہ السلام سرکار عمر بنین تے چوتھے گادی عباس ایک لقب مولا پاسدہ المستعجل جڑا سب تو پہلے مدد واسطے پہنچے ہوں مباس کہنے ہیں ایک لقب عبو القربہ بشک کا مالک ایک لقب کمر بنی حاشم جیدیاں انہوں نے سارے نیرے ختم ہو جاناں وہ غازی شہنشاہ ہے میں زیاراتیں گیاں کوڑشانیوں سجدوں مومنوں گردوں نوادیں عراق لوگ کلنا دی چوٹھی قسم چکلیں دیں پاک رزول دی بھی چوٹھی قسم چکلیں دیں اوہ تو غازی عباس دی چوٹھی قسم نہیں چکلیں دیں میں کربی نے پوچھے لے ماں دا یا شیخ لے ماں دا میں نے پوچھے کہ مولا عباس دی چوٹھی قسم کیوں نہیں چکلیں دیں انہوں نے آکیا پھار بڑی چھتی لیں دیں یہ سرکار عباس آئے جاں اوہ باڈی چوٹھی قسم نہیں چکلیں دیں میں قرآن چاہ کے دیں غازی دانم کوڑے غازی باڈی قسم چاہ کے پیہ کہیں نا جڑے پاکاں دے نازل ہوں دے قائل نہیں ہوں دا پاکاں دے تہو کی نہیں وہ گسا ہے نے دشمن اہل بیتن جڑا پاکاں دے نازل ہوں دا قائل نہیں کہ قرآن دی ترہاں نازل نہیں ہوں پاکاں دے اندر لاوے پاکاں باہر لاوے باہر باہر ہیں یہ پاک نازل ہوں دے نے قرآن دی ترہاں دا جو ہے نے قرآن دی ترہاں اندر نزل ہوں دا ایک لقبِ مولا باسدہ اوڑشانِ و بابِ حسین حسین کا دروازہ نبی پاک ور بایانا مدینہ تلن میں والی ان بابو ہاں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ فامانا رادل انما فلیات بن باب حضور فرمایا جو علم چاہتا ہے دروازہ سے آئے کندانا ٹپے جو علم چاہتا ہے وہ دروازہ رہا ہے شہر رسول دروازہ مولا علی شہر حسین دروازہ عباس اے تُسی جان دیو مولانا اے شیخ مرتضان ساری جنہ دیاں کتابہ پڑھ کے زاکر صاحب لوگ مجھ پہت بانتے ہیں اے تُس دائر کتابے صفحہ نو بیچے شیخ مرتضان ساری جدوں غازی عباس دے روزے تے جان دی سان چوکھٹ چوم دے سان چوکھٹ پاک بونا لا شہر نہیں اب آوی لا شہر نہیں تے چوکھٹ نو بوسا دے ہیں لوگا پوشنا تُسی چوکھٹ چوم دیو شیخ مرتضان ساری فرما دے ہیں میں غازی عباس دے چوکھٹ سمجھ کے چوکھٹ نو نہیں پیا چوم دا میں ایسے چوکھٹ ہوں اے سواستے چومنا یہ تھے غازی عباس دے زواران دے کڑا بنا گئنیں یہ سنو کہیں دنے آدم میں تھی ہیں تاروز سمجھے چاہیں تھوڑا جب مختصر میں غازی شاہنشادہ تعرف کرا ہے عباس و حسینے جینا دیامت تو پہلے مصطفیٰ فظاہر پڑھیں جیس دے ناظر ہونڈی خواہش امیر کائنات خربائیں جیس دے کپڑے سجدہ زہراسی کے ٹور گئیں ہیں کاؤن عباس امام محمد باکر علیہ السلام جیس دے بازو چومن کاؤن عباس امام زائن العابدین علیہ السلام جیس دے مدد بنگن کاؤن عباس باروہ امام پردے جیس دے سلام پھیجے کاؤن عباس اٹھارہ کتاب آج گناہ گا رکھانڑ پڑے ہیں تو آڑے میرے مولا حسین کریم اکربلا فر بایا بے نفسی انتا عباس میری جان تجھ پر قربان عباس میری جان تجھ پر قربان کیا سید کیا گہر سید ایسی سارے کہنے ایسی حسین کے قربان جیس مولا حسین خرمان میری جان تجھ پر قربان کو سہستی دانا مطلع اور جیس دو چھٹے لال بنائدے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد اللہ محمد اللہ میں صرف دو منٹہ ہو رہی بات کرنی ہوں میں توانو ارز کرنا کہ محرم دا اشرہ میں تھے توارڈی سیدہ دی خدمت بھی چیئے ہیں اٹھ کو نو میں انشاءاللہ رات روز ہی تھے توارڈے کولے تھے حاضری دیاں کرنگا اٹھ کو نو اشرہ میں توارڈے کولی پڑھنا ہے دو منٹہ میں ارز کرنے باقی انشاءاللہ تفصیلات میں اشرے بیان کرنگا چھے میں لال ولایتیں اپنے مام جعفر صادق علیہ السلام زری پاکتے ہیں اندھے نے مولا عباس جانو بڑی یاد رکھنا لیو یہ آکے سرکار فرماتے ہیں السلام علیکہ اے اللہ کے نیک بندے میرا تجھ پر سلام ہو اجران آلے آلے ہو نیک اس ہی تُس ہی نہیں نیک ہو انہیں جنہوں مولا صادق پر فرماتے ہیں مولا صادق فرماتے ہیں یاد رکھیں کبر دیا کندہ تک کوئی مقصر ترے عقیدے نے انہیں چھیڑ سکے گا حیدری جیندہ ہے توجہ ہے نماز اچ کی پڑھنا سلام علیکہ اب دو سالے نے فرمایا مولا صادق نے نماز پڑھ دیا کہ انہا سلام علینا والا عباد اللہ حصو علیہین میرا سلام ہوئے نیک بندی آتے ہیں مولا صادق فرماتے ہیں نیک بندہ کہوں نے نگازی عباس میں دعا ہتھا تے قرآن چاہ کے کہیں کجنہ علیہ علیہ مومنہ جدہ تُو نماز جدہ کئن ہے نا سلام علینا والا عباد اللہ حصو علیہین تیری نماز میں چک غازی ہے پھر چلے آپ اتر دے ذکر نہ نماز ٹھیک ہے پھئی کھڑا پی ہو دے ذکر نہ نماز بھادر کتا ہو گئے اپنیا نمازنو بھلایتی علینا الزیند دے او کلمہ کلمہ نہیں جدے چلی ان بھلی اللہ نہیں ازان ازان نہیں جدے چو بھلایتی علی نہیں او نماز نماز نہیں جدے چلی ان بھلی اللہ نہیں کدھی پولکہ بھی نہیں کہنا علید نانا نماز باطل ہے کدھر تری نظل باطل نہ ہو جائے مرشد فرمان دے بخاری بات چاہو کہندن جدو بار میں آقا دا ظاہور ہو سی زہر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا تو آڑا میرا بار میں آقا نماز پڑھان دے ہو سن تے کچھ بندے پیچھے کھڑے سوچ دے ہون دے کہ بار میں امام اپنے پیو دا نام نماز چاہزی یا نہ چاہزی تے میرے بار میں آقا ارشاد فرمان دے فلان نمبر صاف ہے فلان نمبر بندے دی گھردن اڑا دے میرے پیو دی ملاد میں سے شاکا لو اگلے دن بڑا لطف آیا میں ایک مقام تے مجلس پڑھی بھائی کرامت ایدری صاحب ایتھے تو آڑے لہاور ہی میں پڑھی لہور کہتے دے نالے منحالہ کے لاں تے پورا پینڈ جڑا ہے او دے بیچے ایک غازی شہنشاہ دا علم نہیں سی لگا ایڈا مرتدان دا پینڈ نہیں ایک علم پا کوئی نہ لگا تے پورے پینڈ بیچے ایک کار نہیں ایک کوئی بندہ مومن تے انہیں پہلی مجلس رکھی تے ساتھ بھی بنو لیا مگر تم زیان ہے کیونکہ کانو پتا میں تے کھول کے گال کرنا میں کھانے ہی مامن مرنو میں گال کھول کے کرنا جڑا میرے پاکہ نو پانکے کوئی بھی یہ حیدری ہو دے مگر سلوات پڑا کوئی بھی یہ میں اپنے باپ میرے باپ تے جنہیں حملہ کیتا سی میں انہوں معاف کر سکنا ولایت علید منکر انہوں میں نہیں جھڑ سکتا انہوں میں معاف نہیں کر سکتا محمد والے محمد حجرہ خصائرہ کھڑے انہوں میں نہیں معاف کر سکتا صدف ہے وہ انہوں پہلی مجلس رکھی تے ساتھ بھی بنو لیا میں کہا ملنگا پہلی مجلس رکھی کو ساکر صاحب ساتھ با وہ کہا زیدہ دوڑا پار دے کام ختم تے تو بنو زاد لیا اور نہ کہا نہیں حضری صاحب پرشان ہوں دیلوڑ نہیں میں توڑے مناظرے توڑے عشریں توڑیاں مجلس ہاں پیٹ ڈاڑے ہیں سونا 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 کے سونا کے اس طرح دریائے بیتے لے آنڈا انہوں نے اپنا حافظ ہی مزیدوں کاڑے شڑے اوہ جڑا حافظ مزیدوں کاڑے آنڈا تو جان لگیا والا کی کہیں دیا کھاڑ لو کھاڑ لو منوں میں کھڑا گذو کر کے نمازہ پڑا آنڈا رہے اور میں انہوں نے کہا تبلیغ میں شروع کیتی ہیں میں انہوں نے پوچھے تبلیغ میں شروع کیتی ہیں بس میں گفت گسمیٹ رہا ہوں باقی تفصیلات انشاءاللہ محرم میں میں تواڑے کھوڑ ہی ہوں میں کہا یہ تبلیغ میں شروع کیتی ہیں وہ ملانگ کہنے لگا میں کرو نکلیا کس ہے کام کس ہے انہوں نے امام مسجد مسید بھوئے تو بھئی چھاسی میں کھوڑوں لنگ گیا انہوں نے منوا کیا یار ازانہ دے دے میں تھاک گیا میرا سا نہیں کڑا دیندہ ملانگ نے کہا کڑا دیندہ وہ نہیں زی پتائش ہی ہے انہوں نے پیر میزم شادی انجی کیتا انہوں نے مسید بھئی چھاسی کازمی صداد بھی تشنی بھر بھاؤ انہوں نے مسید بھائی ملانگ نے موضوع کر کے انہوں نے گلتاستا ہے ازان تے کھلو کے پڑے شہادو انہ آلین ولی انہ ساڑے اترہی سو بندہ مسید کے آگیا انہوں نے آگیا ساں ہے بھانگا بھاڈشن شتر شاہ لگنے ساڑی مسید بنیا شتر شاہ اگے قد یہ بھی تتنی حرام نہیں تے شاہدی مسید تے علی انہوں نے بھائی ازان انہوں بھائی چھانا اینی لے انہوں ملانگ نے ازان ختم کیتی انہوں نے کہتے انہوں مار چھڑنا انہوں نے کہا مار چھڑو علی انہوں نے بھلیوڑا تو گھٹو رہ جاؤں انہوں نے بھر کے لی شاہ جائی دیا ہاں میری زندگی دا بھی مولو پہ آجے گا جو میں بھائی پھر گیا لیکن پینڈ ڈالے ہو میری گاہل سنو ستر سالوں نے تو آڑی مسید بنیا انہوں نے کہا ہاں دو امام مجد تو آڑے مار گئنے انہوں نے کہا ہاں تیجہ مرنا رہا ہے ہاں انہوں نے کہا جو تو آڑا موزن ازان دے دا امام مجد مسیدت کدی دانس بندے اندر کدی پانچ کدی او بھی نہیں اندر بے خواہ جملانگنے ازان دی تیہ ساڑے ترہ سب انہوں نے مسید علی حق باقی تفصیلات انشاءاللہ محرمی سئی وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم اکسواللہ محمد عالم محمد عالم محمد